ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت ساری دعائیں قرآن پاک میں خانہ کعبہ کی تعمیر سے بلکہ پہلے جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو جو بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ اور آپ چھوڑ آئے تو جب اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد کیا دعا کی اے ہمارے رب میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس بیابان میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے یہاں کوئی کھانے پینے کو نہیں ہے بیوادن غیری تھی یہ بے آباد بیابان کوئی کھیت کوئی پھل یہاں پر نہیں اے اللہ تیرے حکم کے اوپر اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا اب آگے ارز کرتے ہیں لیقیم الصلاح اے مولا ایک دعا یہ ہے کہ یہ جہاں بھی رہے نمازی رہے یہ نماز قائم کرے دوسری اے مولا لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا حاجرہ کی طرف اسمائل کی طرف اس جگہ کی طرف لوگوں کے دل پھیر دینا اور تیسری ورزقہم من الثمرات یہ دھیروں دھیر پھل عطا کرنا اب آپ دیکھیں کہ تین دعائیں تھی لیقیم الصلاح یہ نمازیں قائم کریں اللہ تعالی نے ایسی قبول فرمائی کہ اسی نسل پاک سے اسمائل علیہ السلام انہی کی نسل پاک سے سرکارے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اب ساری دنیا میں نماز نبی پاک علیہ السلام کی امت ہی قائم کرتی تو نماز قائم کی دوسری تھی کہ اے اللہ لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف یہ بیابان جنگل بندہ آنے جانے والا کوئی نہیں ہے لیکن لوگوں کے دل پھیر دے تو کیسے لوگوں کے دل پھیرے ہوئے اور تیسری تھی اے اللہ ان کو ڈھیروں ڈھیر پھل اتا فرما رزق اتا فرما ان کو اب جنگل پہ اعبان کے اندر دعا کریں کہ یا اللہ یہاں رزق دینا اللہ تعالی نے دنیا جہان کا رزق وہاں پر جمع فرما دی جب دنیا میں تھوڑا تھا جب دنیا میں رزق تھوڑا ہوتا تھا مکہ پاک میں تب بھی زیادہ ہوتا تھا اور آج دنیا میں زیادہ ہے تو مکہ پاک میں بہت زیادہ ہے کہ جو پھل یہاں نہیں ملے گا وہاں مل جائے گا اور جس کوالٹی کا یہاں نہیں ملے گا اسے اچھی کوالٹی کا وہاں پر مل جائے گا اور جتنی مقدار میں یہاں ملے گا اس سے زیادہ مقدار میں وہاں مل جائے گا کیوں اس لیے کہ حضرت عمرہ علیہ السلام نے دعا کی تھی وَرْزُقُهُمْ مِنَتْ سَمَانَاتِ اے مولا ان کو پھلوں سے رزق اتا کرنا پھر حضرت عمرہ علیہ السلام نے دعا مانگی جو آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تعمیر کے بعد دعا مانگی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلی اے اللہ یہ میں نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے اسے ہماری طرف سے قبول کر لینا بے شک تو سننے والا جاننے بعد ہے اب یہ قبولیت کی دعا مانگی کہ اے اللہ یہ جو خدمت ہم نے تیرے گھر کی کی ہے اسے قبول کر لینا تو خدا نے کیسا قبول فرمایا ایسا قبول فرمایا کہ خانہ کعبہ کا نام آئے گا تو ساتھ میں حضرت عمرہ علیہ السلام کا نام آئے گا اور عمرہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تو ساتھ میں خانہ کعبہ کا تصور آئے گا اور ایسا قبول کیا کہ ساری دنیا کے لیے حج کی جگہ اسی خانہ کعبہ کو بنا دی اور ایسا قبول کیا کہ اب ساری دنیا کے لیے عمادت کی حالت میں چہرہ متوجہ کرنے کے لیے اسی کو جہتِ قبلہ بنا دی یہ تھا جو انہوں نے دعا کی تھی ربنا تقبل منا اے اللہ بنا تو دیا جیسا تیسا بنایا ہے اس زمانے میں کونسا کوئی فائن آرٹ اور بڑی شاندر کوئی انجینئر ہی ہوتی تھی جس کی اوپر خانہ کعبہ بنایا گیا جو پتھر میسر تھے ان کو کونسی ان کی رگڑائی کر کے سیٹ ویٹ کر کے ان کو لگایا ہوگا بچ جیسے میسر تھے تھوڑا بعد اس کو سیٹ کر کے لگا دیا لیکن اللہ طرح اسی کو قبول کر دیا کیونکہ رب کی بارگاہ میں جو ظاہری صفائی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی جو دل کی صفائی ہے وہ دیکھی جاتی کس اخلاص کے ساتھ بنایا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چار مرلے کی تین سو گز کی چار سو گز کی مسجد بنائے اور وہ بھی بات جیسی تیسی ہو لیکن اس کے اخلاص کا مرتبہ زیادہ اور دوسرا عالی شان بنا دے کہ یہ پاکستان کی اتنے نمبر کی بڑی مسجد ہے لیکن ہو ماد اللہ ریاکاری تو ہو سکتا ہے وہی برباد ہو جائے وہ بھی قبول نہ ہو لیکن دل کا اخلاص تو اللہ تعالی جانتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اخلاص تھا وہ رب نے لوگوں کو دکھا دیا بتا دیا کہ اخلاص تھا اس سے بنایا تو یہ نتیجہ دے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دعا کی ارز کی ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُسَكِّهِمْ اے ہمارے رب یہ جو میری قوم جہاں یہ جو ابھی یہاں بسے گئی اسماعیل کی اولاد جو یہاں بسے گئی اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بنا دینا اسی اولاد میں سے ایک رسول بیجنا ایسا رسول جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے جو لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھا ہے اور جو ان کے اندر کو پاک کر دے تلاوت آیات تعلیمِ کتاب تعلیمِ حکمت اور تسکیہِ نفس اے اللہ ایسا رسول بھیج کے جو یہ کرے اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول فرمائی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ دعا قبول اور سرکار خود فرمایا کرتے تھے اَنَّا دَعْوَدُ عِبْرَاهِمِ فرمایا کہ میں عبراہیم کی دعا ہوں وَبَشَارَتُ عِيْسَى اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں خوشخبری دینے ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا میں تمہارے پاس آئے ایک رسول کی خوشخبری دینے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوں گا تو نبی عباق علیہ السلام نے اس کی طرح بشارہ فرمایا فرمایا اَنَا دَعْوَدُ عِبْرَاهِم میں عبراہیم کی دعا ہوں وَبَشَارَتُ عِيسَىٰ اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور فرمایا کہ اپنی والدہ کو نظر آنے والا وہ نور ہوں جو پیدائش کے وقت ظاہر ہوا تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبارہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی عباق علیہ السلام کی صورت میں وہ رسول جو ہے ان کی نسل پاک کے اندر بغوث فرمایا